آپ کو اچھے لگے سکڑیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے سب لوگ جی مجھے پوری امید ہے کہ میرے سب بین بھئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے پروردگار اپنے پیارے حبیب کے ساتھ سب کی تمام نیک دلی اتمنائیں پوری کرے اور سب کی رزق میں برکتیں پروردگار اور سب یوٹیوبرز کو اللہ تعالیٰ ان کی میندوں کا سلہ دیں تو اسی دعا کے ساتھ ہم لوگ کرتے ہیں ویڈیو کا آغاز اور ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئی ہیں وہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جو ہمارے بین بھئی ریگولر ہمیں آج کر رہے ہیں پہلے سے وہ ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں تو یہ کھڑے ہیں مہا کے پاپا یہ پتہ نہیں ہے اپنی وہ شیونگ مشین جو جس سے ہاتھ کرتے ہیں اس کو چارجنگ پر لگا رہے تھے اسلام علیکم جی کیا ہوا رہا ٹھیک ٹاک ہے بچے ہیں اللہ تعالیٰ صاحب کو خوش رکھیں آمین اچھا جی آپ لوگوں سے ایک اور ریکویسٹ بھی کرنی تھی کہ مہا کے پاپا نے بھی اپنا ایک ایک چینل بنا لیا یہ ہم سے الاگ ہو گئے ہیں تو اس چینل کا نام ہے دیکھیں آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہو گیا یہ کافی جنہ سے ہماری ویڈیو میں نہیں آ رہے تو انہوں نے کہا جی میں اپنا الاگ چینل بناوں گا تو یہ الاگ ہو گئے ہیں تو اس لیے آپ لوگ پلیز ان کو سپورٹ کیجئے گا ان کے چینل پر بھی جائیں اور ان کے چینل کا نام کیا جی بتائیے گا ذرا اکبال ویڈ اسلام ان کے چینل کا نام ہے اکبال ویڈ اسلام تو آپ لوگ پلیز ڈاٹ ساب کو بھی سپورٹ کریں تو چلتے ہیں پھر ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم لوگ آ گئے ہیں کچن میں اور آپ نے دیکھ لیا ہے دیکھ کے سمجھ آئے گئے ہوگی کہ یہاں پہ کیا سین ہونے والا ہے آج میں فاطمہ نے بنانی ہے روٹی کیونکہ روٹی کو لے کرنا پچھلے کچھ سالوں میں ہم لوگ بڑے پریشان رہے ہیں چلو فاطمہ آپ شروع کرو جب یہ سیزن ہوتا ہے تو پولر میں جب رش ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے پاپا کو تو کھانا بنانا آتا نہیں ہے روٹی بنانا آتی نہیں تو بچے بڑے ہوا رہو ہیں اور اس کے پاپا بزار کے کھانے نہیں کھاتے تو مجھے خود جو بزار کی روٹی ہوتی ہے جو وہ وائٹ آٹے کی یہاں سے تو ہمارے گاؤں سے بڑی عجیب سے ملتی ہے وہ تو چبائی بھی نہیں جاتی کچھ ہوتلوں وغیرہ سے کھائے ہیں کھانے وہاں سے اچھی مل جاتے تو وہ کھائی بھی نہیں جاتی تو اس لیے ان کے پاپا پھر جو ہے نا یہی کبھی بچوں کو فروٹ لا دیا کوئی بسکٹ بگرہ لا دیا اس طرح کی چیزوں میں ان کو ٹال مٹول کرتے تھے جس کی وجہ سے بڑا دکھ بھی ہوتا تھا مجھے لیکن ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں میں بھی ایک ہی کام کر سکتی ہوں آج کل اتنی سردی ہوتی ہے پالر میں اتنی سردی ہوتی ہے نا کہ یقین کریں کھڑے ہو کر ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں اور یہاں پہ کوئی گیس بگرہ تو ہے نہیں کہ چلیں میں کوئی وہاں پہ ہیٹر بگرہ رکھ لوں تو روٹی کا ہمیں مسئلہ ہوتا ہے تو یہ مسئلہ ہمارا آج محق فاطمہ آل کرنے والی ہے سالن والن تو ماشاءاللہ اچھے بنا لیتی ہے محق فاطمہ نے چاول بھی بنایا ہے کبھی پیوڑا دیکھیں اتنا بڑا کر رہی ہے محق چلو ٹھیک ہے تو آج محق فاطمہ جی روٹی بنانے لگی بنا لیتی ہے کبھی ایک بار اپنے بہن بہیوں کو چھوٹے سوری بہن تو نہیں ہے بہن کو کھلا لیتی ہے تھوڑا بہت گزارہ مزارہ کر لیتی ہے تو آج میں نے کہا آپ کو بھی دکھاتے ہیں دیکھیں ایک محق کے آنٹی ہیں جو ہماری ویڈیو ریگولر واج کرتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے وہ کہتی ہوتی ہیں کہ مجھے محق کے بہت طرح ساتھ آپ اس سے کام کرواتی ہیں اصل میں ہمارے گھر میں بیٹیوں کو بہت زیادہ آزادی نہیں دی جاتی اس طرح کی کہ یہ عمر ہوتی ہے بچوں کے جب بچے جوانی کی تحلیز پر قدم رکھتے ہیں تو میں یہ کہتی ہوں کہ جو حالی دماغ ہوتا ہے شیطان کا گھر ہوتا ہے تو اس لیے بچوں کو مصروف رکھنا چاہیے تھا کہ ان کا دماغ جو نا ادھر ادھر نہ بٹھ کے اور ہماری امی بھی ہماری ساتھ ایسا ہی کرتی ہوتی تھی ہمیں بہت بیزی رکھتی تھی کچھ نہ کچھ فارغ نہیں بیٹھنے دیتی اتنا ہٹا نہیں لگاتے بیٹا تو میں نے بھی اپنی بیٹی کے ساتھ وہی اپنی امی والا طریقہ رکھا ہے اللہ تلالہ مجھے اس مقصد میں کامیاب کریں جو میرا مائنڈ ہے کہ میری بیٹی ہر کام میں مچور ہو جائے زندگی میں کبھی کسی جگہ سے مہار نہ کھائے ابھی دیکھیں جی کیا نقشہ بنتا ہے گول منا لگی بان جائے گی اچھا جب ہم نے روٹیاں بنانی سیکھی تھی بیلن بیلن نہیں تھی ہمارے گھر میں ہوتے ہیں ہم لوگ ہاتھ سے بناتے تھے تو میری باجی ہیں وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی روٹی بناتی ہیں تو ان سے میں نے روٹی بنانی ضرور سیکھی تھی ویسے باقی سارے کام الحمدللہ میں دیکھتو کہ کار لیتی تھی لیکن روٹی مجھے سیکھنی پڑی وہ ہاتھوں سے ٹھیک ہوگیا بس تھوڑی سی پھر ہاتھوں سے کرنی ہوتی ہے یہ ابھی تو گندم پرانی ہے جب نہیں گندم ہوتی ہے گرمیوں میں پھر اتنی روٹی اگر بیل کے اٹھائیں تو وہ پھر گر جاتی ہے لٹک جاتی ہے ابھی تو چلو سردی ہے تو اس وجہ سے آپ نے پوری بیل لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چلو لاؤ 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 اب مجھے پتہ تبوے پہ ڈال کے سیدھی سودھی کرے گی یہ اتنا تھوڑی سمجھ رہا ہے کو دیکھیں تبوے پہ ڈالنے سے پہلے اس نے پونہ اوپر پھیر لی ہے کیونکہ پونہ پھیر لے تو پھر روٹی چپکتی نہیں ہے اگر تبوہ زیادہ گرم ہو گیا ہو تو دیکھیں جی یہ نقشہ بنے ٹھیک ہے ہے رہ اتنی بری نہیں ہے اور دیکھیں تو اس نے کتنی بڑی روٹی بنا لی ہے تھوڑا سا تبوہ بچا باقی تھوڑے سوڑا آگئے ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ روٹی اچھی بن جائے گی پھر لیں گزارا تو ہو جائے گا کیونکہ بڑی ٹنشن رہی ہے مجھے پھر سالوں میں بچے میرے پلو پکڑ رہے ہوتے تھے کہ ماما روٹی روٹی رو اور میں بنا بھی نہیں پاتی تھی تو میں سالون چھوڑ بھی نہیں سکتی ہوں سالون چھوڑ کے گزارا نہیں ہے اب بچے بڑے ہو گئے ہیں پہلے تو چلو بسکٹ وغیرہ کھاک ہو کے ان کا گزارا ہو جاتا تھا دو دے دیا کبھی نانوں گھر چلے گیا اب بڑے ہو گئے ہیں نانوں گھر بھیجنا بھی اچھا نہیں لگتا ظاہر ہے مامی آئے ان کے اپنے بھی بچے ہیں تھوڑا سا تبا پچھے کر کے بٹے کناروں سے ایسے ربکاو اصل میں مہکنا بنا لیتی ہے تو موسٹلی یہ دپیر کو بناتی ہے تو پھر اس وقت بھی لگا لیتی ہے تو پراتھا بنا لیتی ہے تو یہ کنارے ذرا سیکھنے اس کو مشکل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر کسی کی بیٹی کو نیک کرے بیٹیوں کو ہر کام سکھانا چاہیے تاکہ کیونکہ بیٹیاں گھر میں تو بٹھائی نہیں جاتی تو اللہ تعالیٰ اس کے نصیب بچے کرے ہر کسی کی بیٹی کے اللہ تعالیٰ نصیب بچے کرے دکھاؤ دکھاؤ تھوڑا سا یہاں سے کچھا کچھا کچھ ہو جائے نا ایسے دبا لیتے ہیں پونے سے زور سے نہیں زور سے دبانے سے نا سہت ہو جاتی روٹی بس ٹھیک ہے ماما نے میرے آپاں کھانی کیوں میری کھانی ہے آجا چلو میں اپنے بیٹی کبھلینا ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ہی اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کو کامیاب کرے پروردگار ہوں ہمیں بھی دعا میں یاد رکھا کریں ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں بھی دیکھیں میں فاطمہ کے ہاتھ رکھتی ہے چلنے لگ رہے ہیں پہلے جی جک رہی تھی ٹھیک ہے جی اللہ حافظ